ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز سعودی عرب پر زور دیا کہ وہ اس مقام کے بارے میں انکشاف کرے جہاں مقتول سعودی صحافی جمال خوشوگی دفن ہے اور تعاون کرنے والے مقامی بشندگی شناخت ظاہر کی جائے جس نے مبینہ طور پر لاش کو ٹھکانے لگایا جس سے قبل سعودی کانسل خانے میں انہیں ہلاک کیا گیا تھا ترکی کے پارلیمان میں انصاف اور ترقی پارٹی کے صوبائی ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ صحافی کے قتل سے مطالق ترکی کے پاس مزید ثبوت مجود ہیں تاہم انہوں نے مزید تفصیل پیش نہیں کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کے چیف پروسکیوٹر اتوار کے روز استمبول کا دورہ کریں گے جہاں وہ ترکی کے اہلکانوں سے ملاقات کریں گے جو خوشوگی کے قتل کی تفشیش کا ایک حصہ ہے جوہے رات کے روز ایک بیان میں سعودی عرب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ معلوم ہوتا ہے خوشوگی کی موت منصوبہ بندی کے تحت ہوئی جس بات کا ثبوت ترکی نے فراہم کیا ہے جو بات غیر واضح ہے وہ یہ کہ اس قتل میں کون ملوث ہے سعودی بیان میں کہا گیا ہے کہ وقلہ استغاسہ مشکوک افراد سے تفشیش کر رہے ہیں تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سعودیوں نے ہلاکت کے واقعے میں ملوث پانچ افراد کو عہدے سے فارق کر دیا ہے جبکہ اٹھارہ مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے بینال اقوامی ناکدین نے جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم بھی شامل ہیں کہا ہے کہ قتل کی اصل ذمہ داری ملک کے فی الواقعہ حکمران ولی احد محمد بن سلمان کی ہے جمعے کے روز روس نے کہا ہے کہ اس کے خیال میں صحافی کے قتل میں سعودی شاہی خاندان ملوث نہیں ہے کریملن کے ترجمان نے کہا ہے کہ شاہ کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے اور ولی احد محمد بن سلمان کی طرف سے سرکاری بیان آیا ہے اور ان بیانات پر یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کے مطابق اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومیوں نے واضح کیا تھا کہ امریکہ ان کے سفر پر پابندی اٹھائی جانے کا حامی ہے مقتول صحافی واشنگٹن ڈی سی میٹرو پلیٹن ایریا میں رہائش وزیر تھے ترکی سے جاری ہونے والی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ دو اکتوبر کو خشوگی پر ظالمانہ تشدد کر کے ہلاک کیا گیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے گئے سعودی اہددار یہ بتانے سے گریزہ ہیں کہ ان کی لاش کہاں ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز رپورٹوں کو بتایا کہ انہوں نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بات کی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں کیا ہوا اس کا صحیح علم صدر اردوان کو ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے سابق وزیر دفع کہتے ہیں کہ ایک جانب وہ سعودی عرب سے کوئی معایدہ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہاں کیا ہوا اس بارے میں کوئی بہانہ تراشیں گے اور ترک سعودی عرب سے مالی امداد کے عوض کسی حد تک اس کی حمایت کریں گے یہ ایک پرکشش آپشن ہو سکتا ہے ترک صدر طیب اردوان نے بتایا کہ جمال خشوگی کے قتل کی منصوبہ بندی 29 ستمبر کو کی گئی اور دو سعودی ٹیمیں قتل میں ملوث تھی انہوں نے بتایا کہ قتل کے 17 دن بعد سعودی عرب نے قتل کا اعتراف کیا ترکی کے صدر نے کہا کہ قتل ہماری سرزمین پر ہوا اس لئے تحقیقات کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے اردوان نے کہا کہ سعودی عرب نے یہ اعتراف کر کے ایک اہم قدم اٹھایا ہے کہ ہلاکت ہوئی تھی لیکن یہ کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ سعودی رہنمہ تمام ملوث افراد کو ذمہ دار ٹھہرائیں خواہ ان کا کوئی بھی مرتبہ ہو مسٹر اردوان نے کہا کہ صرف انٹیلیجنس کے کچھ کارندوں ہی کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے جا سکتا اور انہوں نے تجویز دی کہ کوئی بھی قانونی چارہ جوئے استمبول میں ہی ہو کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خشوگی کی ہلاکت ہوئی حقوق انسانی کی تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی میت فوری طور پر حوالے کی جائے تاکہ لاش کا تب ہی تجزیہ کیا جا سکے سعودی عرب نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے کی گئی ابتدائی تفشیش کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ کونسل خانے کے اندر خشوگی جن لوگوں سے ملے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے فوت ہوئے مشرق وستہ کی سرگرمیوں سے مطالب امنیسٹی کے سربراہ سما حدید نے کہا ہے کہ واقعات کے بارے میں سعودی تفصیل قابل اعتبار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ قوام متحدہ کی جانب سے تفشیش ضروری ہے تاکہ خشوگی کی ہلاکت سے مطالب واقعات کے بارے میں سعودی ملمہ سازی کا پردہ چاک ہو سکے حدیب نے کہا کہ اس قسم کی دھوکھا دائی اس لیے کی جا سکتی ہے تاکہ سعودی عرب کے بینل اقوامی کاروباری تعلقات محفوظ رہ سکے موسیقی 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 موسیقی